اللہ کا قسم نیوز کے ساتھ میں اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں یہاں پہ آج ایک جو فاتح اور جو قبائلی علاقوں کو شامل کیا گیا کے اندر آج یہاں پہ ایک جو وہاں کے جو گرینڈ جڑگا ایک کیا گیا جو اندبین تھے ان کا کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا کہ جو کے پی کے میں ان کو شامل کیا گیا ان کا یہی کہنا تھا کہ ایک الگ صوبہ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیٹ صاحب یہاں پہ اور یہ اس جرگا میں شامل بھی تھے اور میں ان سے پوچھیں گے کہ بیسک کے لیے جو آج جو جرگا کیا ہے یہ پروگرام یہاں پہ کیا گیا اس کی بیسک وجہ بتا دیں کہ مطلب اس میں کیا میسی دینا چاہ رہے تھے یہ گورنمنٹ کو یہ بہت شکریہ میں ٹرائبل ایریا سے محمد ایجنسی سے ہوں اور آج جو گرینڈ جرگا تھا اس میں سات قبائلی ایجنسیوں کے سارے نمائندے موجود تھے یود بھی تھا اور اس کے علاوہ مشاران بھی تھے اور اس کے علاوہ مختلف مکتبہ فکر سے اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے ان کا متفقہ فیصلہ تھا کہ آئین کے لحاظ سے قانون کے لحاظ سے جمہوریت کے لحاظ سے ہماری روایات کے لحاظ سے اور تاریخی لحاظ سے جو فاتح کو سابقہ سوبر سرحد میں زم کر دیا گیا ہے یہ ان لحاظ سے اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو یہ غیر قانونی بھی تھا غیرانینی بھی تھا اور یہ فیصلہ قبائلیوں پر مسلط کردہ ہے اور اس مسلط کردہ کے فیصلے کے نتیجے میں جو قوانین ادھر آ رہے ہیں وہ قوانین ان کو نقصان پہنچا رہے بہنسبت فائدہ کرنے کے سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ وہاں کی جو عوام کا ہمیشہ مطالبہ رہا ہے یا تو صوبہ بنایا جائے یا انظام کیا جائے ٹھیک ہے اب جب اکی پی کے بھی وہ شامل ہو گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی کمی بیشی ہیں جو نہیں پوری ہو پاری ہیں دیکھ لو ایک تو یہ ہے تاکہ یہ پانچویں اکائی تھی اور آئین کے لحاظ سے ان کے لوگوں سے کیوں کہ قائد اعظم نے وعدہ کیا تھا جب یہ پاکستان میں شامل ہو رہے تھے کہ ہم آپ کے رائے کے بغیر آپ کے حصیت کو تبدیل نہیں کریں گے تو جو آہ تین دن میں آہ نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں اور پھر اتوار کے دن آہ کے پی اسمبلی نے جو بل پاس کیا وہ اجلت میں تھا اور اس میں قبائلیوں کی رائے شامل نہیں تھی نہیں تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہونا کیا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ انزمام ہو کے حق میں ہیں کچھ چاہ رہے ہیں کہ سبہ بننا چاہیے تو بیٹھ کے کنسیس کیسے ہوں کنسیس یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ریفرینڈم کرا لو اور پھر دیکھ لو کہ کون کیا چاہتا ہے جمہوریت کا یہ حصول ہے کہ لوگوں کی رائے لی جاتی ہے مسلط نہیں کی جاتی ہے دیکھا جی امرسات برگیٹ صاحب تھے اور یہ اس گرینڈ جرگہ میں شامل تھے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ابھی بھی جو ہے نا ہنٹر پرسنٹ کنسیس نہیں ہوا کہ اس ٹوپر کے انزمام بھی ہوا ہے لیکن وہ یہ چاہے کچھ لوگ ابھی بھی چاہ رہے ہیں کچھ مجوٹی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ سبہ بننا چاہیے کیونکہ وہاں پہ اختیارات اور وہاں پہ وسائل کا پرابلم ہے اور وہاں تک عام آدمی تک کچھ چیز نہیں پہنچ رہی شاید یہی وجہ ہے کہ بار بار یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ اس کو سبہ بس اعتراد وقت مجھنال پہنگ پہنگ ہی ڈرگ ہو ہم ڈرگ ڈرگ موسیقی